ہیلو گائز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب بڑھیں ہوں گے ایک خوش ہوں گے تو دوستوں عالم جس موووی کو ایکسپلین کرنے والا ہوں اس کا نام پروی سپیٹ ہے جسے حالی میں ریلیز کیا گیا ہے یہ ایک ایڈوینچر سروائیبل موووی ہے جسے نیٹفلنٹ پر ریلیز کیا گیا ہے اور یہ موووی ایک سچی گھٹنے پر آداریت ہے جسے لیے موووی کو ہی شٹارٹ کرتے ہیں یہ کہانی ہے جیسکا واتسن نام کی ایک لڑکی کی اس کا بچپن سے سپنا ہے کہ سب سے کام عمر میں سمندر کے راستے پوری دنیا گھوننے کی جیسکا اپنی مان بریڈ اور ایک بھائی اور دو بہن کے ساتھ آسٹریلیا کے سانسن کوشٹ میں پلی بڑی ہیں بارہ سال کی عمر میں اس نے ٹھان لی تھی اسے دنیا گھوننے کا سپنا پورا کرنا ہے اس لیے وہ پار ٹائم جاب کر کے پیسہ ہی کٹھا کرنے لگتی ہے تاکہ وہ سولہ کے ہوتے ہی اپنے سپنوں کے سفر پر نکل سکے لیکن کہتے ہیں نا کہ سپنوں کو سچ کرنے کے لیے بہت مشکلوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے اب جیسکا کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے یہ آپ کو اگر کہانی میں پتا چلے گا اب جیسکا سولہ سال کی ہو جاتی ہے اور اسے ایک ٹریال رن کے لیے ستمبر 2009 میں پیسپک اوسیان میں بھییا جاتا ہے وہ اپنی بوٹ میں کافی خوش تھی کچھ دیر کے بعد وہ سو جاتی ہے تب یہ چالوں اس کی بوٹ کسی چیز سے ٹکراتی ہے اور وہ کافی ڈر جاتی ہے باہر آکر دیکھنے پر پتہ جلتا ہے اس کی ٹکر کسی کارگو سپ سے ہوئی ہے دراصل اس روٹ سے کوئی بھی کارگو سپ نہیں گزرٹا لیکن موسم کی خرابی کے قرارن کارگو سپ نے اپنا روٹ بدل لیا تھا اس وجہ سے یہ حدثہ ہوا اس حدثے میں جیسکیا کی بوٹ کو کافی نقصان ہوا یہ بات جیسکیا اپنی کوچ بین کو بتاتی ہے بین اسے اس کی کوارڈینیٹ یعنی اس کی لوکیشن مانگتا ہے پر جیسکیا گھرارٹ کے قارار اپنی لوکیشن غلط بتا دیتی ہے دراصل جیسکیا کو ڈسلیکسی یا نامک بیماری ہے یہ ایک طرح کی منٹل ڈشارڈر ہوتا ہے اس وجہ سے وہ اپنی لوکیشن بتا نہیں پاتی بین جیسکیا کے گھر میں جاتا ہے جہاں ہم جیسکیا کے پیرنٹ کو دیکھتے ہیں اس میں ڈیٹ روجر، موم جولی اور تین بھائی بین ایملی، ٹوم اور ہینا ہوتے ہیں بین جیسکیا کے پیرنٹ کو اس کارگو سب سے ہوئی حدثے کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں یہ سن کر جیسکیا کے پیرنٹ گھاورا جاتے ہیں بین یہ بھی کہتا ہے کہ جیسکیا گلت کارڈینیٹ پڑھ رہی ہے جیسکیا کے ڈیٹ اس کو واپس لانے کیلئے کوش گارڈ کو بلانا چاہتے تھے جیسکیا سے بات کہتی ہے اور کہانی پھر سے فلائز میں چلی جاتی ہے جہاں پر جیسکیا پہلی بار بوٹ پر جانے سے ڈر رہی تھی بعد میں وہ ایملی کے ساتھ سیر پر جاتی ہے یہاں سے کہانی پرجنٹ میں آتی ہے جہاں بہت سارے ریپورٹہ رائے ہوئے تھے ان میں ایترٹن نام کا ایک جیرنیلسٹ تھا جو جیسکیا کے ہر کے لیے بے سبی سے انتیار کر رہا تھا جیسکیا کی بوٹ کو کوش گارڈ کی مدد سے واپس لیا جاتا ہے اور ایک پریس کانفرنس رکھی جاتی ہے اس پریس کانفرنس میں جیسکیا کہتی ہے کہ وہ سب سے کام عمر میں دنیا کا چکل لگانے والی انگش پرشن بننا چاہتی ہے وہ بھی بینا رکے اور کسی کی مدد لیے بینا ساتھ میں یہ بھی کہتی ہے کہ وہ اگلی اکٹوبر میں یہ ٹریپ شروع کرے گی اس کے بعد جیسکیا کی بوٹ کو دیکھتے ہیں جو اس رات کی ٹکر کی وجہ سے کافی نقصان ہوا ہے بین جیسکیا سے اس کی بیماری ڈسلیکسیا کے بارے میں بات کرتا ہے وہ کہتا ہے اگر یہ بیماری تمہارے اوپر حابی ہو گئی تو تو ان سمندر میں پھو بھی سکتی ہو اب ان کے پاس بوٹ کو ٹھیک کرنے کا پیسہ تک نہیں ہے یہ بات اب نیسنان لیوز پر بھی چلنے لگی سارے میڈیا جیسکیا کے خلاف ہے میڈیا کو لگتا ہے کہ ایک سولہ سار کی لڑکی کیا ہی کر لے گی اتنا ہی نہیں یہ لوگ سوشل میڈیا پر جیسکیا کو سمندری ڈاکو بھی کہنے لگے یہ دیکھ کر وہ کافی افسیٹ ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے پاس نہ تو پیسہ ہے بوٹ کی مرمت کے لیے اور نہ ہی کوئی ریسپانسر اس کا کال اٹھا رہا ہے اپنے بیٹی کو دکھی دیکھ جیسکیا کی موم اس کے پاس آتی ہے اور اسے موٹیویٹ کرتے ہوئے کہتی ہے انسان کی پیچان برے وقت میں ہی ہوتی ہے جولی کو یقین ہے کہ جیسکیا کر سکتی ہے کیونکہ جیسکیا کو بچپن سے اپنی بیماری کی وجہ سے پڑھنے میں دکت ہوتی تھی لیکن اس کی موم اسے نوٹ بک پر مارکر سے مارکر کر کے پڑھاتے تھے تاکہ جیسکیا کا فوکس ان کلروں پر رہے اب اگلے دن بینڈ جیسکیا کو کچھ دکھانے کے لیے اپنے ساتھ لے جاتا ہے جہاں بہت سارے نئے بوٹس ہوتے ہیں وہ نئے بوٹ لینے سے صاف منع کر دیتی ہے کیونکہ وہ اپنی بوٹ کو اچھی طرح سے جانتی تھی لیکن بعد میں وہ دیکھتی ہے اس کی بوٹ کی مرمت کیا جا رہا ہے جو اس مرمت کا کام کر رہے ہیں یہ لوگ جیسکا کے بڑے فین ہیں اب بوٹ ایک دم میعا سا ہو جاتا ہے اور اس بوٹ کا نام پنک رکھا جاتا ہے جیسکا بہت خوش ہوتی ہے اب رات کا سمائے ہوتا ہے جیسکا اپنی بہن کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے کیونکہ وہ اگلے دن نکلنے والی ہے ایملی اسے ایک سرپرائز دیتی ہے دراصل ایملی نے اپنی بہن کے لیے انٹرنیٹ پر ایک ویب سائٹ بنائی تھی کیونکہ جیسکا ٹریپ پر جا کر جو کچھ بھی سیئر کرے گی وہ سب اس پیج میں اپلوڈ ہوگی اب لوگ جیسکا کو اور بھی جاننے لگیں گے اگلے دن جیسکا اپنے ٹریپ پر نکلنے والی ہے جیسکا کے جانے سے سبھی بہت دکھی ہوتے ہیں اور خوش بھی بہن اسے ایک چاکو دیتا ہے کہ اس چاکو نے بہن کے حفاظت کی تھی جب وہ بھی سیلنگ کیا کرتا تھا جیسکا اب سبھی کو بائے بول کر اپنے سپنوں کے سفر پر نکل جاتی ہے اور آج کا دن ہوتا ہے 18 اکٹوبر 2009 جیسکا اب کافی خوش ہے دوسری طرف جیسکا کے ڈیٹ بہن کو گھر میں لے آتے ہیں تاکہ بہن یہاں سے جیسکا کو ٹریک کر سکے اب جیسکا کو تین دن ہو چکے ہیں اب وہ پیس پی کوسین میں اپنے گھر سے 396 میل دوری پر ہے اب جیسکا گھر میں کھون کہتی ہے اور اپنا لوکیسن بتاتی ہے اس کے بعد وہ اپنا بلوگ بناتی ہے جس میں وہ بوٹ کے اندر ساری چیزیں دکھاتی ہے جیسکا اپنے بلوگ میں یہ بھی کہتی ہے کہ وہ بینا رکے اگلے ساتھ مینے تک سفر کرے گی اور کسی پورٹ پر رکے تب وہ ڈسک والیفائی ہو جائے گی اب جیسکا کو اپنے سفر میں 12 دن ہو جاتے ہیں اور جیسکا سامنجھ کا بیوٹی پھول نجارہ لیتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے وہیں دوسری طرف گھر میں سبھی نیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں نیوز میں جیسکا کو لے کر چرچائیں چل لئی تھی دوسری طرف جیسکا 33 دن میں گھر سے 4,356 میل کا سفر تین کر چکی تھی ساتھی میں وہ ایک کوٹر کو پار کر چکی تھی اسی کسی میں اس کے گھر پر ایک پارٹی بھی ہوتی ہے جیسکا اب ساؤت پیس پیٹ اسی میں پہنچنے والی ہے صبح کا موسوم دیکھ جیسکا سمجھ جاتی ہے کہ کوئی طوفان آنے والا ہے اسی لئے وہ بین کو یہ بات بتاتی ہے بین کو یہ بات پہلے سے ہی پتاتی جیسکا کے مومڈیٹ یہ سنکر کافی ڈر جاتے ہیں بین جیسکا کو صلاح دیتا ہے کہ وہ طوفان کے سمیں بوٹ میں رکھی ڈروک چھوڑ دے تاکہ اس کی مدد سے بوٹ طوفان سے پیچھے رہے گی جس سے وہ بچ سکتی ہے آج طوفان آنے والا تھا اب جیسکا بین کے مطابق بوٹ کوئی پال کو نیچے اتار دیتی ہے لیکن اسی بیچ اس کا پیر فسل جاتا ہے لیکن وہ اپنے سری پر لگائے ہوئے بیلٹ کی وجہ سے بچ جاتی ہے اب طوفان جیسکا کے بوٹ کو پوری طرح سے گھیل لیا تھا اس لئے جیسکا ڈروک کو پانی میں فیک دیتی ہے اور اپنی کیون میں آ جاتی ہے کے بارے میں انہیں بتاتی ہے ساتھ میں وہ بین سے بھی بات گیتی ہے اب جیسکا کو پچاس دن ہو چکے ہیں اور وہ ساؤت امریکہ کے قریب ہے دوسری طرح بین گھر سے باہر آتے ہی میڈیا پچھلی بار کی طرح طوفان کو لے کر بین پر ٹوٹ پڑتے ہیں لیکن وہی ہے نا ایترٹن کو ایک ویب سائٹ کے بارے میں بتاتی ہے ایترٹن لیپ ٹاپ لے کر اس سائٹ کو کھلتا ہے جس میں جیسکا کی لائف بلوگنگ چلتے ہوئے دیکھتا ہے اب کرسماس کا دن ہوتا ہے جیسکا اپنے مام کو بتاتی ہے کہ وہ بھی اپنے ڈال کے ساتھ پارٹی کر رہی ہے وہیں سب جیسکا کو کرسماس بس کرتے ہیں اب اسے سمجھ میں ایک سو تیرہ دن ہو گئے ہیں ہوا نہ بہنے کی وجہ سے اس کی بوٹ ایک جگہ پر رکھ جاتی ہے اس لئے جیسکا کافی پریسان ہے اور بینی کے ساتھ ٹھیک طرح سے بات بھی نہیں کرتی اب دن بیٹھتے گئے اور جیسکا کو بینہ ہوا کے تین دن تک ایک ہی جگہ پر رکھنا پڑتا ہے اب جیسکا کے مام ڈیٹ پریسان ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ کسی کا کال بھی نہیں اٹھا رہی بعد میں وہ بین سے بات کرتی ہے بین سے پتا چلتا ہے کہ وہ ایک جگہ پر نہیں بلکہ پیچھے کی طرف جا رہی ہے اس بات پر بین اور جیسکا کی بین شروع ہو جاتی ہے جیسکا اسے الٹا سدھا کہہ دیتی ہے اس وجہ سے بین گھسی میں وہاں سے چلا جاتا ہے جیسکا کوپ سات دن ہو چکے ہیں اب نہ تو لے رہے ہیں اور نہ ہی ہوا اس وجہ سے اس کا ہنسلہ ٹوٹنے لگتا ہے لیکن اس کی مام اس کا ہنسلہ ٹوٹنے نہیں دیتی اسے سمجھاتی ہے ہوا آئی نہیں تو کل گروہ چلے گی اس کے بعد وہ کیون میں آتی ہے اور ایک بلاغ مناتی ہے بلاغ میں وہ بین کا جکر کرتی ہے کہ وہ اس کا کوش نہیں بلکہ ایک دوست ہے دوسری طرف بین یہ سب کچھ سن رہا تھا اتنا ہی نہیں ایتھر ٹوٹن بھی بلاغ کو دیکھ رہا تھا اسے دیکھنے کے بعد وہ بھی من ہی من اگری کرتا ہے کہ ہاں وہ صحیح ہے اب ایک رات بوٹ میں الارم بچتا ہے تب جسکا باہر جا کر دیکھتی ہے جہاں ہوا چلنے لگی ہے جس وجہ سے وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور پھر سے اٹلینٹی گوشن میں بہنا سلو کرتی ہے اور بہتے ہوئی وہ انڈیان موسین میں انٹر کرتی ہے ٹی بی میں لگاتار اس کی خبریں چل لی تھی جسکا اب اپنے گھر سے 3046 میل دوری پر ہے جسکا دیکھتی ہے اس کے بوٹ میں پانی لیک ہو رہا ہے اور جسکا اس کی رپیئرنگ کرتی ہے کیونکہ یہ سب بین نے اسے سکھایا تھا جسکا اپنی بین سے باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ تب ہی اس کی نجل موسم کے برادکواشٹ پر جاتی ہے اب وہ کافی گھبرا جاتی ہے دوسری طرح بین کو بھی اس کے بارے میں پاتا چل جاتا ہے جسکا اپنی ماؤں سے بات کہتی ہے اور ان کی باتوں سے ہمیں پاتا چلتا ہے کہ سمندر میں ایک بہت بڑا توفان آنے والا ہے جو پچھلے توفان سے پانچ گنات زیادہ ہے اس کی ماؤں اسے پورٹ پر رک جانے کو کہتی ہے لیکن وہ رکنے سے منا کر دیتی ہے کیونکہ یہ وہ اپنے سپنوں کے قریب ہے اب توفان کے بارے میں ٹی بی پر بھی بتایا جاتا ہے کیا جسکا اس چنوٹی کا سامنا کر پائے گی ایملی جسکا سے اس کے پوشٹ کے کمنٹ کو پڑھنے کے لیے کہتی ہے جب ان کمنٹ کو دیکھتی ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ وہ بہتوں کی انسپریشن ہے اور یہ دیکھ کر جسکا کے اندر اور بھی ہمت آ جاتی ہے اس کے بعد وہ ایک میپ نکلتی ہے اور ایک کلکلیشن لگاتی ہے جس سے اس توفان سے تیز بھاگنے کا فیصلہ کرتی ہے لیکن بین اسے ایسا کرنے سے مانا کر دیتا ہے بینڈ روک کا استعمال کرنے کو کہتا ہے تاکہ اس کی بورٹ اسٹیبل لے لیکن جسکا کا ماننا ہے کہ اگر وہ لہروں کے ساتھ بہے گی تب ہی وہ بچ بہے گی لیکن اس بار اس کی مام بلکل بھی تیار نہیں تھی کیونکہ اس کے لئے جسکا کی سیپٹی جروری ہے اس لئے اسے روک جانے کو کہتی ہے لیکن اس کے قیادر اس پر چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ سمندر کو اچھی طرح سے جانتی ہے اب جسکا تیار ہو جاتی ہے کیونکہ توپان کچھ دیر میں آنے والا ہے گھر میں اس کی مام اور سبھی لوگ اس کے لئے کافی پریسان ہے اب توپان آ جاتا ہے جسکا لہروں کے ساتھ بہنا سرو کر دیتی ہے کیون میں جسکا خود کو بٹ سے بان دیتی ہے لہروں کی بڑی بڑی ٹکر کی وجہ سے اسے الٹے ہونے لگتی ہے وہ بڑی بڑی لہروں کے ساتھ آگے پڑھنے لگتی ہے اور اب اسے سمند میں دو سو ایک دن ہو چکے تھے اور وہ اپنے گھر سے کچھ ہی دوری پر ہے جسکا دیکھتی ہے اس کے بوٹ میں پانی آ رہا ہے لیکن اب وہ کچھ نہیں کر سکتی وہ اپنے گھر میں فون کرتی ہے اور جسکا اپنے ڈر کو کم کرنے کے لیے اپنے گھر والوں سے بات کرنے لگتی ہے تب ہی ایک بہت ہی اونچی لہر کے ساتھ ٹکراتی ہے جس سے اس کی بوٹ پوری طرح سے پلٹ جاتی ہے اور پانی کے اندر ساما جاتی ہے اس کی بوٹ میں اور بھی پانی آنے لگتا ہے اب جسکا اپنے فیملی کی فوٹو دیکھ کر انہیں یاد کرنے لگتی ہے دوسری طرح اس کے گھر والے اس سے سمپر نہیں کر پا رہے تھے پنک سبی کو لگ رہا تھا کہ سہے جسکا اب مر چکی ہے اس سے اس کی موم ہونے لگتی ہے تب ہی دوسری طرح جسکا کی بوٹ اچانا پانی سے اوپر آ جاتی ہے اب سمندر پوری طرح سے سانت ہو چکا تھا جسکا گھر میں کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ پنک نے اسے بچا لیا اب اس کا کال پکر سب ہی اگدم سے خوش ہو جاتے ہیں اور باہر آ کر میڈیا کو اس بارے میں بتاتے ہیں کہ جسکا نے توفان کو پار کر لیا ہے اور اب وہ گھر کی طرف آ رہی ہے یہ سن کر میڈیا کے لوگ بھی خوش ہو جاتے ہیں اب انہیں دو سو دس دن سمندر میں سیلنگ کرنے کے بعد پندرہ مہی دو جب دس میں انہیں ہوم ٹاؤن واپس آ رہی تھی بوٹ پر جسکا کی فیملی اور ساتھ میں بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے جسکا بہت خوش ہوتی ہے اور سبھی اس کی ہمت اور بہادری کی تعریف کرتے ہیں بوٹ سے باہر آتے ہی وہ اپنی فیملی کے گلے لگ جاتی ہے اور سبھی لوگ اس کے سواگت میں تالیاں بجا رہے تھے اس کے بعد آئسٹریلیا کی سرکار اسے نیشنال ہیرو گھوشت کرتی ہے اس کے بعد ہمیں اوریجنیل جسکا وارٹسن کو دکھایا جاتا ہے اس نے سمندر میں بوٹ سے پوری دنیا کا چکل لگایا تھا اور یہیں پر یہ مو بھی سماپ ہو جاتی ہے آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھا ہے لگت لئے ویڈیو کو لائک کرنے ہمت بھولیے گا اور ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیے پلی چینل کو سسکرائب کر کے بل آئیکن کو پرس کر لیں تک کہ ہمارے انوالی ویڈیو نوٹیفیکشن آپ کو سب سے پہلے ملے میں ملتا ہوں ویڈیو ہمیں بتا کے لئے بائے بائے